ڈیئر ایسٹوڈینٹس آج میں یلیونت اینڈ ڈیپلومہ انجننگ انٹرینس کے بچوں کے لیے بائیلوجی میں جیودھاریوں میں بھی بھند نتا اس کے سوالات لے کر حاضر ہوں اس چپٹر سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اچھے خاصے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ ان چپٹرز کے یہ امپورٹنٹ سوال کو آپ نوٹ کریے بہت اچھے سوال ہیں جس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا سوال نمبر 1 2 3 4 5 6 7 7 کے آپشنز یہاں پہ ہیں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال بہت اچھے سوال ہیں آپ اسے اچھی طرح سے تیار کر لیں میں انگلیش میڈیم والوں کے لیے بھی اس چپٹر کے سوالات ڈال دوں گا لیکن انہیں جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اسے بھی پڑھ لیں کیونکہ اب ٹائم بہت کم ہے میں آج لاشت جتنے سوالات ڈال سکتا ہوں بس آج آخری ہوگا آج کے بعد اس طرح کے سوالات یا اور بھی 11 انٹرنس سے متعلق چیزیں اب پڑھنے کے پانٹ ویو سے نہیں ڈالوں گا ہو سکتا ہے کل ایک آخری ٹیپس آپ کے لیے ڈالوں کل کا انتظار کریے گا کل آخری ٹیپس آپ کے لیے دوں گا آج میں آپ کے لیے کچھ چپٹر کے سوالات اور ڈال دوں گا یعنی انگلیش میڈیم یا ہنڈی میڈیم کا جو بھی ہو پائے گا ایٹ نائن ٹین ایلیون ٹویلی یا ٹھارٹین آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یا جسے ڈاؤنلوڈ میں پریشانی ہو رہی ہے وہ اسی سے دیکھ کر تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ اتنے کم وقت میں بہت ساری سہولتیں نہیں ہو پائیں گی ظاہر سی بات ہے کہ آپ جیسے بھی کام کر سکتے ہیں کریے کیونکہ بہت ساری چیزیں ظاہر سی بات ہیں مجھے بھی اپگریٹ کرنی ہے جو اتنے کم وقت میں پوسیبل بھی نہیں ہے اس وجہ سے اگلی بار اب اس کے بعد میں جو ان ساری چیزوں کو اپگریٹ کروں گا کیونکہ میں نے ابھی ابھی اپنا یہ چینل شروع کیا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو موڈیفائی کیا جاتا ہے اس وجہ سے بہت ساری چیزوں کو میں اور بھی موڈیفائی کروں گا تاکہ کسی کو کوئی دفقت کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے دیکھئے آگے دیکھئے 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 دیکھ ان سوالوں کو آپ کرنے کی کوشش کریے یہ چیپٹرز یہ چیپٹر خاص طور سے بہت امپورٹنٹ ہے شام شام تک میں انگلیس سوالوں کو بھی اس چیپٹر کے سوالات دوں گا لیکن فیلحال آپ انہیں بھی دیکھئے زائد سے بات ہے کہ وہ سوالات اس سے کچھ نہ کچھ تو ڈیفر بھی ہوں گے اس وقت سے جتنے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اسے اٹھانے کی کوشش کریے آخر میں سب کے انسلس دیئے ہوئے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ یہی پہ یہی سے کرنے کی کوشش کریے اور آخر میں آپ انسلس ملا لیجئے سکرین پہ دیکھ کر پڑھئے اور اس کا انسلس آپ اپنے بک پہ اپنے کاپی پہ آپ نوٹ کریے اور پھر آخر میں انسلس ملا کے دیکھ لیجئے تو اس طرح سے بھی آپ کے ان چیزوں کو آپ آسانی سے سوالو کر سکتے ہیں جو چیز ظاہر سے باتیں جانتے ہیں جو آپ کا صحیح ہوگا جو غلط ہوگا اسے پھر سے دیکھ کے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں 21, 22, 23, 24 25 26, 27, 28 جو بچے دیر سے جوڑے ہیں اس چینل سے ظاہر سی بات ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ میں اتنی جلدی یہ سب کیسے کروں تو ظاہر سی بات ہے آپ جب دیر سے جوڑے تو ظاہر سی بات ہے اس سے فائدہ تو آپ کو یہ اپنے نن کم ہو پائے گا بہت سے لوگ جو شروع میں جوڑے جن لوگوں نے علی کشی اور سکسس کی کتابیں اس سے بھی اسٹیڈی کارنا شروع کیا انہیں یقیناً زیادہ فائدہ پہنچے گا اب آپ دیر سے جوڑے اس میں تو یہ یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ دیر سے جوڑے اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا بہرحال آپ جب بھی جوڑے ہوں جتنے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھانے کی کوشش کریے بہت سے لوگوں کی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ میں اب کیا کروں میں تو بہت دیر سے جوڑا تو بہت دیر سے جوڑا تو اس میں ہماری کھمی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کی یہ ہے کہ آپ کی نگاہ نہیں پڑی یہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائے بہرحال جب بھی جب بھی آپ جوڑے آپ اسے اتنے ہی دن میں آپ کریے نروس ہونے کی کوشش مت کریے کہ میں اتنی جلدی اتنا ساری چیزوں کو کیسے پڑھوں ہاں جو پورشن آپ کا کمزور ہے اسی پورشن کو آپ دیکھئے اسی چیپٹرز کو آپ دیکھ کر آپ تیاری کریے جو چیپٹرز آپ کے لیے صحیح ہیں اسے چھوڑ دیجئے اتنے کم وقت میں یہی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نروس ہوں گے اور سوچیں گے کہ اتنی جلدی میں سب کچھ پڑھ لوں تو وہ possible بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کو نائن تھا اور ٹینت میز اب ساری چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں لیکن آپ کو ریویزن کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تو اس میں آپ امپورٹن امپورٹن چیپٹرز بھی میں بتا چکا ہوں تو ان امپورٹن چیپٹرز کو آپ اس سے دیکھ کر وہ ریویزن کر لیجئے تو اس طرح سے آپ کام کریے گا ایک سسٹم بنا کے کام کریے نروس ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا اتنی جلدی دو تین دن میں ساری چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرح سے فائدہ اٹھائیں کہ دو ہی تین تین چیپٹرز آپ کے جو امپورٹن چیپٹرز ہم نے ڈالے ہیں اسے دیکھ لیجئے تو اس سے بھی آپ اچھا قصہ فائدہ پہنچے گا پھر میں نے جی کے کہ کچھ سوالات قریب دو سو دو سو سے کچھ زیادہ انڈو اسلامی کا ڈالے ہیں وہ سب دیکھ لیجئے اور اس میں زیادہ تر سوالات آپ کر ہی لیں گے لیکن جو سوالات آپ نہیں کر پائیں گے اسے اس پہ آپ نگاہ اچھی طرح سے دیجئے اور کوئی نئے چیز آپ مت پڑھئے انہی سب چیزوں کو پڑھئے کیونکہ جو کچھ پڑھنا تھا تھیورٹیکل چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے آپ پریٹیکل ان چیزوں کو زیادہ دھیان دیجئے اور اسے ہی دیکھئے اور اسے آپ دیکھیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اب تھیورٹیکل چیزیں پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہا اب تھیورٹیکل چیزیں آپ پڑھیں گے کیا آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سال نائنٹ میں پڑھا ایک سال تینٹ میں پڑھا تو تھیورٹیکل چیزیں آپ کو سب کو کچھ پتا ہونا چاہیے اب جیسے نہیں پتا ہے وہ آخری وقت میں اسے اسے کبھی نہیں سیکھ سکتا اس وجہ سے آپ کو جتنا وقت ملا ہے آپ ان سوالوں پر بات ہے جس کا بیس کمزور ہے تو زائد رات و رات کوئی چیز نہیں ہو پاتی ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنے اوپر سیم رکھ کر کام کریں زیادہ نروس ہوں گے تو اور بھی آپ کا ٹیسٹ خراب ہویا ہے گا آگے دیکھئے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیبن ٹوئنٹی ایڈ ٹوئنٹی نائن ٹھارٹی اب کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں ہر چیز کا میں جواب دوں ہر کمنٹ کا جواب دوں یہ پوسیبل بھی نہیں اگر میں کمنٹ کا جواب دینے لگوں تو پھر آپ کے لئے ویڈیو کیسے بناوں گا اگر میں واتس اپ پر ساری چیزوں کا آپ کو جواب دینے لگوں تو پھر آپ کو ویڈیو کیسے بناوں گا صاحب سے بات ہے یہ تھوڑے وقت کا کام نہیں ہوتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بیس پچیس تیس سوالات ہیں یہ تھوڑی دیر لگتے ہوں گے جب آپ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے پھر اسے ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پھر اپلوڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پوری رات رات جو ہے کہ نہیں آپ کے لئے میں نے ساری چیزوں میں میں نے صرف کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو بھی آپ کو فائدہ ہو اس سے آپ فائدہ اپنے طور پر اٹھانے کی کوشش کریے 29, 30 31 and 32 اور اس کے سارے یہاں پہ answers دیا ہوئے ہیں آپ ان answers کو ملائیے اور پھر دیکھئے کیونکہ جتنی محنت آپ لوگ کرنے اس سے کم میں نہیں بلکہ اس سے زیادہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کم سے کم آپ ان سوالات کو دیکھئے اور ظاہر سے بات ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو اب وہ ٹائم نہیں ہے سمجھنے کا آپ جو چیزیں آ رہی ہیں سمجھ میں اتنا ہی کرنے کی آپ کوشش کریے زیادہ کے چکر میں مت رہیے زیادہ کے چکر میں رہیں گے تو جو چیزیں آپ کو آ رہی ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائیں گی اس سے جتنا بھی آپ کو آ رہا ہو اتنا ہی پہ آپ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریے کوئی نئی چیز سکھنے کی تو آپ سے لائک شر کمنٹ اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور گھر بیٹھے ہر طرح کی ریگولار اور کمٹیٹو کوچنگ کا آنند اٹھائیں تھانک یو ویری مچ